ہیلو گائز خاص چیز ہے ہمارے کھانے پینے کے استعمال کے لیے کیونکہ ہم بنائیں گے اور کھائیں گے اس لیے ہمیں آگ کی بہت ضرورت ہے تو اس زمانے کے لوگ جو ہے پتھر کی مدد سے آگ جلائے کرتے تھے اور آج انہی لوگوں کی طرح میں بھی دیکھو اس جنگل میں بہت ہی مشکل طریقے سے پھس چکا ہوں اور یہاں پہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں مل رہا اور مجھے آگ کی بہت ضرورت ہے تو میں آپ آج کو آپ کو آگ چلا کے دکھاؤں گا پتھروں کی مدد سے اگر پتھر ملتے ہیں تو ورنہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں لکڑی تو ہمیں بلکل آسانی طریقے سے مل سکتی ہے تو میں آپ کو لکڑی کی مدد سے آگ جلانے کے طریقے بھی بتاؤں گا اور اس کے لیے جو سامان ہے سب سے پہلے ہم وہ ڈھونڈتے ہیں جو جو سامان کی ہمیں ضرورت ہے لکڑی کی آگ جلانے کے لیے تو چلو گائز پہلے سامان ڈھونڈتے ہیں پھر آپ کو اس کا طریقہ بھی بتائیں گے کہ کیسے ہم اس جنگل کے علاقے میں اپنے جان بچانے کے لیے آگ جل سامان ڈھونڈتے ہیں جو ہمیں آگ جلانے کے لیے ضرورت کام آئے گا تو اگر دیکھو ایسی خوفناک جگہ ہے یہاں پہ تو ہمیں بہت مشکل ہو جاتی ہے سامان ڈھونڈنا کے لیے بھی اور یہاں سے بہت ساف دھان رہنا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ کانٹو والی جگہ بھی ہے اور ایسی جگہ پہ سامان تو بڑی آسانی سے مل جائے گا لیکن آنے جانے کے لیے بھی ہماری بازوہ پہ بہت خراشیں آ سکتی ہیں تو ہمیں جو سب سے پہلے ڈھونڈنا چاہیے کچھ نہ کچھ تو وہ ایک وہ دیکھ وہ ایک لکڑی نظر آ رہی ہے جس کی مجھے سے ہم اس کو رگڑ کے آگ جلا سکتے ہیں تو میں وہاں تک کسی طریقے سے پہنچتا ہوں سو گائیس ایسی پتھریلی جگہوں پہ سب سے پہلے تو ہمیں ساف دھانی سے چلنا ہے کیونکہ کانٹے دار جگہ بھی ہے پتھریلی جگہ بھی ہے اور بہت سے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں اور اگر میں آپ کو دیکھاؤں گا تو ہمیں وہ ایک لکڑی نظر آ رہی ہے جو کہ ہمیں آگ جلانے میں آسانی ہو سکتی ہے اس کو نکالنا بھی بہت مشکل کا کام ہوتا ہے ایک تو کانٹے دار جگہ ہیں اور دوسرا پتھریلی جگہ ہے جہاں پہ پاؤں رکھنا بھی کسی موت کے کنگے میں چلنے سے کم نہیں ہو سکتا تو یہ ہمیں ملی ہے ایک لکڑی جس کی مدد سے ہم اس کو آگ جلائیں گے اس کے اندر رگڑ پیدا کریں گے لکڑی کے اندر اور اب ہمیں نیچے کی لکڑی بھی چاہیے ایک رسی اور یہ ہمیں ایک کپڑا مل رہا ہے جس کے مدد سے ہم اس کو یوں لپیٹنے کے بعد رگڑنے کے ساتھ ساتھ اس کی آگ جلائیں گے اور اب ضرورت ہے ہمیں کسی اور موٹی لکڑی کی جو ہمیں آسانی سے مل جائے ایسی چیزیں ملنا جنگل میں بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ لکڑی وغیرہ تو مل جاتی ہیں اور ایک یہ دیکھیں اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ چیز یہ چیز ہمیں بہت کام آ سکتی ہے گائز اس کی مدد سے ہم آسانی سے آگ بھی جلائیں گے اور دیکھو ان چیزوں سے ملنے سے میری جو امید ہے وہ بہت برقرار ہوتی جاتی ہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا کام آسان سے آسان ہونا شروع ہو گیا ہے تو چلو مجھے کچھ اور چیز نظر آئی ہے جو کہ بہت کمال ہے اس سے کچھ زیادہ مضبوط لگ رہی ہے مجھے ایک چیز تو میں آپ کو یہاں سے تو مشکل ہے دوسری سیڈ سے جاتا ہوں اور وہاں سے نکالتا ہوں بہت کمال کی چیز اور بہت اچھی ہے اور آگ کے علاوہ بھی میرے کئی جگہ پہ کام آ سکتی ہے تو جتنا سابدھان رہ سکو یہاں پہ اتنا ہی ہمارا فیدے کا کام ہے تو یہ دیکھو یہ دیکھو یہاں پہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہاں سے کانٹا آپ کے کہاں پہ چپ جائے اور آپ کے شریر زخمی ہو جائے تو یہ رہی وہ یہ چیز یہ دیکھو بہت یہ رہی نا کمال کی یار اس کے ذریعے ہم اس کو آسانی سے بھاندھ کے اس کو رگڑ دے سکتے ہیں جو ہماری لکڑی پہ آگ جرانے کے کام آئے گی اور تقریباً تقریباً 80-90% ہمارا یہ پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ دیکھو یہ باریک سی گھاس ہے نا جو یار یہ ہمیں آگ کے شولوں کو پکڑنے کے کام آئے گی یہ چیز جب ایسی چیزیں ایسی جگہ پہ ملتی ہیں نا تو یار گائز دل بہت خوش ہو جاتا ہے کیونکہ یہی ہماری امید ہوتی ہے یہاں سے بچ کے نکلنے کی تو اب ہمیں ضرورت ہے کسی اچھی جگہ کی جہاں پہ بیٹھ کے ہم آسانی سے کچھ نہ کچھ کر سکیں تو اب ہمیں ایک اور لکڑی کے ضرورت ہے یار جس کے مدد سے ہم اس کو رسی باندنے کے ساتھ اس کو رگڑیں گے اور وہ ہمیں کوئی اگر گلی لکڑی بھی مل جاتی ہے تو ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو کاٹنے کی یہاں سے اور اس کے بعد اس کو استعمال میں لے کے آتے ہیں سو گائز سب سے مین پارٹ جنہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ایسی جگہ پہ جائیں تو اپنے ساتھ ایک ادھر چاکو یا چھوڑی جو ہے نا وہ ضروری استعمال کریں اگر بہتر ہو سکے تو ایک کٹر ہوتا ہے جو بہت ہی کمال کا ہوتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب مجھے چاہیے یہ لکڑی جس کو میں کاٹتا ہوں میرے پاس کٹر ہے جو کہ میں آپ کو اگر دکھاؤں تو اس کی مدد سے ہم اس کو کاٹتے ہیں یہ بہت ہی کانٹے دکھدار جھاڑی ہے تو اس کو بھی ہم سیٹ پر سیٹ سے ہٹائیں گے تو اس کے بعد ہی ہم اپنا کام جو ہے آسانی سے کر سکیں گے سب سے مین چیز ایسی جگہوں پہ پھسنے کے بعد کھانا پینا ہوتا ہے کیونکہ انسان کا شریر اگر کچھ کھانے کو نہ ملے تو بہت ہی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کی مدد سے میں اس کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو آگے کا پروسس بتاتا ہوں گری لکڑی ہے کرتو آسانی سے جائے گی لیکن تھوڑی مہنت ضرور کرنی پڑے گی ہمیں یہ کچھ نازک لگ رہے میں اس کی مدد سے اس کو کچھ کاٹنے کی کوشش کرتا ہوں جگہوں پہ اکثر لوگ جب فس جاتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں جو کہ ایسی وقتوں پہ ایسی جگہوں پہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سافدھان رکھیں اور خود کو نڈھال مت ہونے دیں کیونکہ اگر آپ کا خوصلہ بولن دے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہماری لکڑی تقریباً ٹوٹنے کے تک پہنچ گئی ہے یہ ہماری لکڑی جس کے مدد سے ہم اس کو ہرسی کو رول کریں گے تو یہ ہماری جگہ بھی بلکل سیف ہے جہاں پہ بیٹھ کے ہم آسانی سے آگ جلا سکتے ہیں تو یہی پہ میں کوشش کرتا ہوں بیٹھنے کی اور یہی پہ اپنا کام کرتا ہوں تو گیز ابھی ہمارا کام جو ہے کمپلیٹ ہونے کے برابر ہے کیونکہ ہمیں ہمارا سامان تو بلکل اچھے طریقے سے مل گیا ہے ابھی جو ہمارا اگلا کام ہے وہ بس آگ جلانا باقی رہ گیا ہے تو اس لکڑی کو ہم تھوڑا نوکدار بنا لیتے ہیں تو نوکدار بنانے تاکہ اسی لیے اس کے کونے میں سراغ کرنے کے بعد ہم اس کو جب رکڑیں تو اس کے اندر آگ پیدا ہو سکے سب سے پہلے میں اس کو تھوڑا رکڑ لیتا ہوں تو یہ میرے خیال سے یہ کافی ہوگا اب اس کے اندر کچھ میں کو چھیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر ہم آسانی سے آگ جلا سکیں تو گائز یہ کام ہمارا ہو گیا ہے ابھی ہم اس کی ایک سیرے سے اس رسی کو باندھیں گے جو کہ ہمیں آگ جلانے کیلئے کام آنے والی ہے اور تھوڑا سا اس کو لوس کریں گے اور دوسرے سیرے پہ بھی اس کو اسی طرح باندھیں گے تو یہاں سے میں اس کو کٹ لیتا ہوں جتنی ہمارے استعمال کی ہے اتنی ہم رکھیں گے باقی ہمارے کسی اور کام میں آ سکتی ہے تو کچھ اس طرح سے یہاں بھی باندھیں گے اور اب ہمارا آگے کا کام آسان ہوتے گا تو جو ہم نے چھید کیا اس کے اندر اس کو لگائیں گے اور سو گائز کچھ اس طریقے سے ہم اس کو بنا لیں گے اور اس کے اوپر میں ذرا پیر رکھ لیتا ہوں تاکہ وزن رہے اور میں آپ کو اس کو آگ دینے کوشش کرتے ہیں کچھ اس طریقے سے موسیقی تو گائز گائز دیکھا آپ نے دھوہ نکلا ہے اس میں سے ہلکا ہلکا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں تھوڑی مہنس ضرور کرنی پڑے گی تو ایک بار فیچر ٹرائی کرتے ہیں اس کو ہوگی ہماری آگ تقریباً سے تقریباً جل لگی ہے ہماری آگ جل دیا ہماری تو ہم کسی طریقے سے اس بڑے گھاس کے اوپر رکھتے ہیں جو کہ تو اب اس کو بھی ہماری آگ جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے کچھ سوکی گھاس ہو رکھتے ہیں اس کے اوپر کچھ اس طرح سے تو اس طریقے سے ہم اپنے جنگل میں کچھ بھی کھانے کے لیے ہسانی سے بنا سکتے ہیں سوکی سوکی بریگ بریگ تہنیاں توڑیں گے اور اس کے بات سے یہ چیز ہمیں تھوڑا مشکل تو ہوا ہمیں لیکن یہ وہی طریقے ہیں جو پرانے زمانے میں لوگ جنگلوں میں رہ کر کام کیا کرتے تھے آج ہمیں بھی تھوڑی مشکل پیش آئی لیکن ہم نے آپ کو وہ طریقے بتایا جو کہ جنگل میں اگر انسان فس جائے تو اس کو کیسے آسانی کے ساتھ اس کام کو سارا انجام دینا چاہیے اور اپنے آپ کو سیو کر لینا چاہیے آگ جلا کے کیونکہ تھنڈ کے اندر بھی بہت ضروری ہے اور اگر ویسی موسم میں ہمیں کچھ کھانے پہ کی نہیں پینے کیلئے بھی بلکل یہ آگ جلانا بہت ضروری ہے تو یہ ہمارے کیمرے میند صاحب کو سوکی لکڑیاں مل رہی ہیں کچھ اس طریقے سے اب ہم اس کو کھاتے ہیں آگ نہیں بلکہ کچھ پکا کے کھاتے ہیں آگ کو کیا کریں گے کھا کے سکوائش دیکھا ہم نے آپ کو اس مشکل وقت میں جب جنگل میں فس جاتے ہیں تو کیسے آگ جلاتے ہیں بڑی آسانی سے طریقہ بات آیا تھوڑا مشکل ہوئی ہمیں بھی آپ کو بھی تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ خود کو سافدھان رکھیں خود کا حوصلہ بلند رکھیں تو کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند رہی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کوئی نئے ٹوپک کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ